جن کو جو درود آتا ہے حضور کی ذات کے درود پڑھیں صلاة و السلام علیکہ یا سجیدی یا رسول اللہ وعلی آلیکہ و سحابیکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ 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 رب العالمین اسے سادہ کریں والعاقبت للمتقین والصلاة و السلام علیہ سیدی الانبیاء والمرسلین صدیقہ اہل الصفا فاروقہ نلجتبا عثمانہ این الحیاء بالکل سادہ کریں سمجھائیں المرتضاء باہر القرم صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق زل جاہو جلال محمد است عثمان زیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خیسال محمد است ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے ادھر فاروق آزم پر عدالت ناز کرتی ہے میرے عثمانِ غنی پر شرافت ناز کرتی ہے علی المرتضاء پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرا بحبه لیلا من المسجد الحرامی الیل المسجد الاقصال لذیب بارکنا حوله لمریه من آیاتنا صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی القریم العمین ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ درود پاک پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ مجمع کثیر تداد میں ہے پر درود مصطفیٰ کی آواز کم ہے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بسم اللہ صحیح و علا آلکہ و صحابکہ یا باغِ آلم میں با دے پہاری چلی جو حضور کے مراج میں خوش بیٹھ ہیں وہ بندہ صبحان اللہ کہے بات جو فکر میں ہے ٹینشن میں ہے وہ چپ رہے جو نبی پاک کے مراج میں راضی ہے سینے کا زور لاکے کہے صبحان اللہ یہ آج کا پروگرام مدرسہ جلالیہ ویسیہ سعیدیہ عزیز الحلوم الحمدللہ یہ سالہ سال کی طرح اس سال بھی مراج مصطفیٰ کو منایا جا رہا ہے مجھ سے قبل بڑے بڑے محقق اور بڑے بڑے ذی علم حضرات خطاب مراج مصطفیٰ کے موضوع پہ فرما رہے تھے آج کی اس بزم کو جس طرح آپ نے محبت سے سجایا اور آپ کے احساسات کی فقیر قدر کرتا ہے ایک خانقہ سے فقیر کا تعلق ہے جو حضور کے غلام ہیں ان کی جوتیاں فقیر کے سر کا تاج ہیں یہ جو معفل پاک ہے میں بڑا ہی بہت ہی اخراج تحسین پیش کرتا ہوں قبلہ آہاجی محمد یاسین صمرو صاحب اور چودری محمد سیاس صاحب سعیتی یہ سعیتی اور قازمی گرانے کا فیض ہے جو سیدوں کا مانتا ہے بس وہ بندہ سباناللہ کہے گا یہ پوری دنیا میں پوری کائنات میں سیدوں کا فیض ہے میں پتہ نہیں کیا جملہ بول رہا ہوں میں نے ابھی محراج کو پڑھ رہا ہے لیکن آپ ابھی میرے ساتھ مل نہیں رہے میں نوکری دینے آیا ہوں میں نوکری دے رہا ہوں ساری رات کا سفر ہے سارے دن کی مسافت ہے رات بھی نہیں سویا قبلہ سے میں سنگرو صاحب کے گھر بیٹھ کے بڑی محبت کی قبلہ نے اور یہاں پہ ایک اور حضور کے غلام جنہوں نے میرے ساتھ رابطہ رکھا بڑی محبت ہے ایک فقیر زادہ ہونے کے ناتے سے میں دعا کرتا ہوں یہ اوچ شریف کی درتی بستی رہے اوچ شریف والے آباد رہے حضور کے غلام جہاں جہاں ہیں خوش رہے فقیر بھی آج زانہ انکسارانہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے آپ اور میں مل کے یہ جو آج فقیر نے آیات بینات سورہ اسرہ سے پڑی ہیں ان سے استفادہ اور فیض حاصل کریں گے سبا رہے جائے بھاگے آلم میں با دے بہاری چلی دیکھو کیا پیارا موسم ہو گیا ہے دے بھاگے آلم میں بھاگے تہاری چلی سرورے انبیاء کی سوا جن کا دن مانتا ہے اچھی کہیں سبحان اللہ سرورے انبیاء کی سوا سواری چلی اور یہ سواری سوے ذات باری چلی ہر سواری کا کوئی نہ کوئی روپ ہوتا ہے ہر سواری کا کوئی نہ کوئی روپ کسی کا روپ ساتھ کا باب کسی کا روپ لیاکت پر کسی کا روپ کراچی ہے یہ محمد کی سواری ہے اس کا روپ وہ روپ ذات باری ہے یہ سواری سوے ذات باری چلی اور جلد جلنا روا آج کی رات ہے شاہ دنہا ارے شاہ دنہا بنا آج کی اللہ کی حمد و سنا لجبال قریم آقا کی بارگاہ میں حدیعہ اعقیدت پیش کرنے کے بعد فقیر نے اپنی طالب علمانہ ذمہ داری سے یہ ریسرچ کیا ہے ایک طالب علم ہونے کے ناتے سے اس چیز کا مطالعہ کیا ہے کہ قرآن پاک میں حضور کا محراج ایک آیت نہیں بلکہ آیات بینات موجود ہے اور میری بات پہ علماء میری تعاید فرمائیں گے یہ نسکتی سے حضور کا محراج ثابت ہے کہ حضور کو محراج ہوا اگر میں آیتیں پڑھتا گیا تو موضوع طویل ہو جائے گا آج میری جو بات ہوئی قبلہ سمرو صاحب سے رستے میں تو کہنے لگے حضور کسی ایک حرف پہ یا لفظ پہ بات ہو اسی پہ محراج ہو میں نے رض کیا امور آج اسی طرح ہو جائے گا پوری آیت بھی پڑھ سکوں گا پر آپ کی توجہ اور آنکھیں کھلی دل بیدار ذہن یہاں پہ چاہیے ادروائز میں جتنا مرضی پڑھوں گا سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کی میری بلکل توجہ قرآن کے ایک ایک حرف اور لفظ کی طرف ہونا چاہیے اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا یہ آباز حضرت نے اہدیت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ ہوکہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ آپ بندے ہوکہ چپ بیٹھیں سبحان اللہ سبحان اللہ بندے زیادہ ہیں آواز کا میں کہیں سبحان اللہ باز بندے ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں ان کے لیے میں کہتا ہوں سبحان اللہ یہ اللہ کی حمد ہے پاکی ہے بات مراج مصطفیٰ کی ہے اللہ اپنی حمد اور اپنی پاکی سے بات مراج کی شروع کر رہا ہے اللہ یا اللہ بات تو حضور کی ہے بات تو سرکار دوالم کی ہے بات تو آمینہ کے لال کی ہے مولا تو اس بات کو حضور کی نام سے شروع کر سبحان اللہ بات تو مراج کی ہے سبحان اللہ کیجئے گا اللہ کو فطرت انسانی کا پتا ہے کہ لوگ کیا کیا سوال اپھائیں گے مراج پہ اللہ نے بات مراج کی گفتگو سبحان سے شروع کر دی ہے یا اللہ حکمت کیا ہے میں پتا چلے لوگوں کو یہ نبی پاک کا مراج کوئی مولوی بیان نہیں کر رہا کوئی کاری بیان نہیں کر رہا کوئی محدث بیان نہیں کر رہا کوئی عام تیرے علاقے کا سیاستان بیان نہیں کر رہا بلکہ یہ خود رحمان بیان کر رہا ہے خود ربِ ذوالجلال اپنے ہی نام سے بیان فرما رہا ہے آوازِ حضرتِ آدیت ہے وَمَنَا سُبْحَانَ اللَّذِي سُبْحَان کا کیا مانا ہے یہ سارے بولیں گے میرے ساتھ سُبْحَان کا مانا کیا ہے پاک ہے وہ ذات یہی کیا ہے علماءِ اکرام میں اور میں ایک طالبِ علم ہوں طالبِ علم ہونے کے ناتے سے میں آپ کو فکر دینا چاہتا ہوں اب جو بندہ رہ جائے گا وہ رہ جائے گا جو ساتھ چلے گا تو چلتا جائے گا سفر ہوتا جائے گا سنئے گا زمین و آسمانوں میں ہر چیز اس کی تشبیح بیان کر رہی ہے ہر چیز اس کی تشبیح کر رہی ہے ہونہ پھر فرمایا مالکی مالک ہے القدوس پڑے لکھے بندے بیٹھے ہیں میرے سامنے قدوس کا کیا مانا ہے نعرہِ رسالت نعرہِ خلافت نعرہِ حیدری مقدوم سید سحیل حسن گلانی مقدوم زادہ سید پیر سحیل حسن شازر گلانی موسیقی 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 سننے تے سہاگہ ہو گیا جنات گردہ میراج ہے خود میراج کرانا دہنے گلانی خاندان کا ایک چراغ آلِ نبی اولادِ علی غوثِ عظم دستگیر کی خوشبو آ رہی ہے جسے آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہہ دیا یہ خانکاہیں چلتی رہیں یہ شہزادے یہ ان کی آل ان کی اولاد ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھیں آپ آئے اور فقراء اور فقیروں کا مان بڑھایا اللہ صحیح حضور کی زندگی میں مزید برکتیں عطا فرمائے تو میں گزارش کر رہا تھا المالک القدوس یہ قدوس کا کیا معنی ہے سبحان اللہ نہیں ہے اس کا معنی ہے قدوس کا کیا معنی ہے پڑھے لکھے بچے میرے ساتھ بولو قدوس کا معنی ہے پاک شرائع لغت سے پوچھو قدوس کا معنی چاہے وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے پاک تو سبحان کا کیا معنی ہے جب قدوس اور سبحان ایک مادہ سے نہیں ہے ایک روٹ ورڈ نہیں ہے جب ایک ماتا نہ ہو معنی ایک نہیں ہوا کرتا معنی علیدہ علیدہ ہوتا ہے پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں سبحان کا معنی لغت کی کسی بھی ڈکشنرنی میں نہیں ہے ہر صاحبِ لغت نے کہا سبحان کا معنی سبحان ہے سبحان کا معنی سبحان ہے اگر میں سبحان پر رک گیا تو ٹائم ختم ہو جائے گا آگے میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں آپ سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ بڑا تھنڈا ماشاء اللہ کہتے ہیں مزید اللہ پاک برگتے ہیں اور عزتیں اور رفتیں عطا فرمائے موسم بھی بڑا ہی پیارا ہو رہا ہے فمایہ سبحان اللہ ذی یہ جو اللہ ذی ہے یہ اس میں موصول ہے اس کا اشارہ اللہ کی طرف ہے فمایہ وہ ذات واجب الوجود اللہ کی ہے وہ ذات اللہ کی ہے جس نے اسرا سہر کرائی سہر سارے بولیں گے قرآن سہر جو بندے نہیں بولتے ہیں ان کے لئے بات کرتا ہوں جو قرآن کے لئے بولتا ہے من جا اب الحسن اتفالہ اشرون صالح قرآن کا ایک حرف بولنے سے اللہ صحیح دس نیکی آدھا فرماتا ہے دس گناہوں کو بواف فرماتا ہے دس درجوں کو بلد فرماتا ہے اب جس کا دل کرتا ہے وہ سبحان اللہ کہنے ذرا سبحان اللہ سبحان ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو سیر کرائی حضور نے نہیں فرمایا میں نے سیر کی سبحان اللہ اسرا وہ جو پیچھے ابا بیٹھے ہیں ان کو بھی لے کے چلوں گا میں اسرا کا مہنہ ہے سیر کرائی یہ کرانے والا خدا ہے کرنے والا مصطفیٰ ہے سیر کرائی اپنے عبد کو سیر کی اور کرائی میں بہت فرق ہے یا اللہ یہ تُو نے کرائی فرمایا ہاں کس کو فرمایا اپنے عبد کو کس کو کرائی اپنے عبد ہو اپنے عبد کو کرائی مولا یہ عبد فرمایا میرا عبد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے والوں نے پڑھا اس کو کہ اللہ نے سیر کرائی اپنے بندے کو اس کا مہنہ بندہ کر دیا جبکہ یہاں پہ عبد نہیں عبدو ہوں ہے عام بندہ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی عبدو ہوں ہے عبدو ہوں ہے آپ میرے ساتھ نہیں ہیں میں اقبال کی قبر پہ سلام کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں عبد دیگر عبدو ہوں چیزے دیگر ایس راپا انتظارو منتدل فرماتے ہیں عبد آر ہوتا ہے عبدو ہوں آر ہوتا ہے عبدو آر ہوتا ہے عبدو ہوں آر ہوتا ہے اس کے لئے میرے ساتھیں قرآن کا دو نمبر شورہ ہے شورہ بکرہ آ رہا ہے اس کی ایک سو اٹھاتر نمبر آئیت ہے جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں جس کا قرآن سے جتنا پیارا اتنا سمان لگا حضرت ماجمل وجود ہے اللہ کی امان ہے حضرت آدیت کی امان ہے الحر بالحری والعبدو بالعبدی اداد کے بدلے اداد ہے غلام کے بدلے غلام ہے یہاں پہ عبد کا مانا بندہ نہیں ہے بلکہ غلام ہے میں پورے مسلوخ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں جتنے مترجمین کو میں نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے پڑا ہے میرے سامنے اشرف علی تھانوی کی کتاب ترجمہ کی ترجمہ تلقرآن اشرف علی تھانوی مولانا مدودی تاہرالقادری پھر کرم شاہ آلہ حضرت جلندری حضرت شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ آپ نے بھی جو ترجمہ کیا انہوں نے بھی کہا عبد کا مانا ہے غلام کیا مانا ہے جاگ رہے ہو میرے ساتھ عبد کا کیا مانا ہے غلام یہاں پہ غلام ہے وہاں پہ بندہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ تو ہو کا مانا خالی بندہ کر دیا جائے اور میری طرح کا بندہ تیری طرح کا بندہ جو اثرہ کر دیا ہے خدا کی عزت کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا اللہ نے اسی بات کو قرآن میں بار بار فضائل کے ساتھ پڑا بیان فرمایا المنجد کتاب کا نام ہے یہ ڈشنی کی کتاب ہے لوگت کی کتاب ہے کریسٹن سکالر کی لکھی ہوئی ہے وہ لکھتے ہیں عبد کا مانا ہے ایسا غلام جو تین نسلوں سے غلام ہو اور یہ کام از کام فرمایا ہے کام از کام تین نسلیں جس کی غلامی میں گزرے اس کو عبد کہتے ہیں یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی فرمایا پڑھ قرآن سبحان اللہ از را بے عبد ہی میں اللہ جس کو لے کے گیا وہ بھی میرا ہے اس کا باپ بھی میرا ہے اس کا دادا بھی میرا ہے جو میں سمجھ آ رہی ہے وہ میرے ساتھ پڑھو قرآن فرمایا یہ بھی میرا ہے اس کا بابا عبداللہ بھی میرا ہے اس کا دادا عبدالمطلب بھی میرا ہے اور کس کو پتا چلے گا عبد کا جن کے مطلق میں محمد مصطفیٰ کے عباوج داد نے کلمہ ہی نہیں پڑھا انہیں عبد کا کیا پتا چلے گا عبد کو پڑھنے کے لیے ماننا پڑے گا مصطفیٰ کے بابا بھی اس کے ہے ان کے دادا بھی اس کے ہے ان کی امامنہ بھی اس کی ہے سبحان اللہ اسراب عبد ہی پاک ہے وہ ذات سبحان ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو عبد کو اگر عبد پہ پڑھتا جاؤں گا تو ٹائم نزاقت میں دیکھ رہا ہوں کہ بھارش ہلکیل کی بھارش ہونا شروع ہو رہی ہے یہ رحمت کی بارش ہے جو مانتے ہیں وہ سبحان اللہ کہہ دیں یہ کرم کی بارش ہو رہی ہے فضل کی بارش ہے میرا دل کرتا ہے میں آگے پڑھوں اگر آپ کا کر رہا ہے تو سبحان اللہ کلمہ شریف پڑھے کلمہ شادق پڑھے مولا یہ کیا ہے ہم آیا تجھے سمجھ نہیں آ رہی کسی بھی نام کے ساتھ جو پہلی ڈگڑی ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے کسی بھی کے نام کے ساتھ اگر لکھا جائے ڈاکٹر تو یہ نہ سوچو اس نے میٹرک کیا ہے یا نہیں کیا اگر ڈاکٹر ہے تو میٹرک بھی کیا ہے ایفے بھی کیا ہے پی اے بھی کیا ہے ایمے بھی کیا ہوگا یہ وہی تو پی ایچ ڈی نہیں نہ ہو جاتی محمد کے ساتھ اللہ نے رسول بات میں فرمایا ہے عبدوہو پہلے آیا ہے اشہدو انہ محمدن عبدوہو ورسولہو مولا یہ کیا ہے فرمایا وعدہو لا شریع کا لہو آنکھ میں اخڑاؤں میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں وعدہو لا شریع کا لہو وعدہو کے نیچے لکھو عبدوہو ورسولہو مولا بھی سمجھ نہیں آئی ومایا وعدہو آبدوہو بھائی میں کیا دلالت بیش کر رہا ہوں وعدہو آبدوہو را شریع کا لہو رسولہو ومایا تم دپندوں کی بات کرتے ہو یہ وہ میرا رسول ہے کہ رسولوں میں کوئی رسول بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا مولا بھائی میں آبد کو لے کے گیا آبد پہ پڑھ رہا ہوں آبد دیگر آبدوہو چیزیں دیگر آبدوہو آرہے تھکے تھکے لاغ دے دیو تھکے تھکے لاغ دے دیو مینو تو ہی تھکے لاغ دے دیو میں وہ پھکھل ہو جانا میں ساری راہ دا جھاگ دا آیا سارے دن دا جھاگ دا آیا خدا دی کسام بڑی نیم سی لیکن جدو مینو پتا چلے آنا چلو سائیں چلیے میں دل ہی سوچیا چالا سائیں آدھا نوکر ہیں تو نوکری تو نہیں کبرا آپی سائیں انہوں ہی روکنگے دے انہوں ہی چلانگے جنا دا سائیں یا تا ہی مانے اچھی کبے سبانگے اجھا ہی ماشاء اللہ پندے سبانگے تو اکے بیٹھے نے تھکے بیٹھے نے کے پریشان ہوئے نہیں میں جلدی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جہاں پہ آبد کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں رسول دوہو کا تذکرہ فرمایا ہے رسول دوہو آبد دوہو رسول کا مقام بھی قرآن میں ہے اب تو ہو کا مقام بھی قرآن میں ہے اللہ نے یہ میرے سامنے ایک رسول ہو آ رہا ہے میرا دل کر رہا ہے میں جلدی سے پڑھ دوں لیکن آپ کا کرتا ہے تو اچھی سبانے لگ یہ ایک مجھے رسول ہو نظر آ رہا ہے یہ چودہ نمبر سورہ ہے سورہ ابراہیم ہے اس کی پینتیس نمبر آیت ہے وَاِرْقَالَا اِبْرَاہِمُ رَبِّ جَعَلْ حَادَا بَلَدَا آمِنًا وَجْنُبْنِ وَبَنِيَا اَنَّا بُدُلْأَسْنَام اَنَّا بُدَلْأَسْنَام اَنَّا بُدَلْأَسْنَام اَنَّا بُدَلْأَسْنَام یہ ابراہیم دعا کر رہے ہیں یا میرے مالک مجھ کو میری اولاد کو ان بتوں کی پلیتی سے دور رکھنا ان بتوں کی پلیتی سے میری اولاد کو میرے گاروانوں کو میری اولاد کو بَنِيَا بَنِيَا میری اولاد کو دور رکھنا یہ ابراہیم ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں یہ ہے رسول ہوں یہ ہے رسول ہوں جہاں تک تلق ہے آپ تو ہوں کا یہ تیتی نمبر سورا ہے اس کی تیتی نمبر آئیت ہے آوال حضرت میں حدیت آ رہی ہے انما یرید اللہ لی یزہیبا انکو مرکسا احلال بیدی ویتائرک انتطہیرہ وہ ابراہیم رسول ہوں ہے جو دعا کر رہا ہے کہ میری اولاد سے پولیٹی کو دور کرنا جب باری آتی ہے اب تو ہوں کی اللہ خود فرماتا ہے یا محمد ہم نے آپ کے کاروالوں سے پولیٹی کو دور کر دیا ہے یہ اب تو ہوں ہے وہ رسول ہوں ہے مجھے دل کر رہا ہے میں آگے پڑوں قرآن بعد حضرت حدیت آ دی ہے یہ چھے نمبر سورا ہے اس کی پچھتر نمبر آئند ہے ایک رسول ہوں ہے اس کے بارے اللہ احسان فرما رہا ہے وَقَذَلِكَا نُرِي عِبْرَاهِيمَ مَلَقُدَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَذَلِكَا نُرِي عِبْرَاهِيمَ مَلَقُدَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آپ چھپ رہو گے میں ترجمہ نہیں کروں گا وَقَذَلِكَا نہیں ابھی نہیں وَقَذَلِكَا اجھے نہیں جنہوں قرآن جنہ پیارے پڑھیں جو اللہ پاک بڑھا سونا موسم بنا رہا وَقَذَلِكَا یہ رسول ہوں ہے ایک عبد ہوں ہے عبد ہوں رسول ہوں یہ ایک رسول نظر آ رہا ہے چھے نمبر سورہ ہے سورہ انام ہے فَمَيَا وَقَذَلِكَا نُرِي عِبْرَاهِيمُ مَلَقُدَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ہم نے عبراہیم کے سامنے کائنات جب بنا لی تو عبراہیم کو دکھائی بنانے کے بعد دکھائی بنانے کے بعد عبراہیم کو مَلَقُدَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ پوری کائنات عبراہیم کو دکھائی یہ رسول ہوں ہے مولا سمجھا گئی یہ میار ہے رسول ہوں کا تو عبد ہوں کا کیا مقام ہے یہ چودہ نمبر سورہ ہے سورہ عبراہیم ہے اس کی انیس نمبر آیت ہے عَلَمْتَرَا عَنَّلَّهَ خَالَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ بنا کے دکھائی محمد کے سامنے بنائی عبود ہوں وہ ہے جس کے سامنے بنائی جسے سمجھ جائیے وہ انچی کہیں سبان اللہ اور فرمائے ایک اور رسول ہوں ہے جو ٹوئنٹی سکس نمبر سورہ ہے چودہ اس کی ٹی سیم نمبر آیت ہے فرمائے ایک رسول ہوں دعا کر رہا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَاسُون وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَاسُون میں کیسے پڑھوں گا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَاسُون نہیں پڑھتا میں گجرا والے جائے نا میں رائے سوچ دا جاماں گا اوچھا لے پتا نہیں قرآن کے میں سن دے نہیں میں سوچ دا جائے ساٹھے کجرا نہیں دے اللہ کے دے اندر تے بہت آن دے نہیں سبحان اللہ کیونکہ قرآن نا جیتھن مومن نو پہن دی کسے شاینا نہیں پہن دی اوچھی کبھی سبحان اللہ یا اللہ وہ قیامت والا دن آئے گا بندوں بندوں کو اپنی اپنی پڑھی ہوگی یا اللہ وہ دن جب آئے گا لا تُخْزِنِي مجھے پریشان نہ کرنا یہ ہے رسول ہو جو کہہ رہا ہے موں سے کہ یا اللہ قیامت والا دن مجھے پریشان نہ کرنا یہ ہے یہ ہے رسول ہو اور جہاں تک او صحاب دو ہو کا تذکرہ ہے یہ چھا سٹھ نمبر سورہ ہے سورہ تحریف ہے اس کی آنٹھ نمبر آیت میں عوال قدرت آ رہی ہے محمد جی آپ تو ایک طرف جیڑے تیرے نال لک جنگے مولا کی کہنا چاہنا ہے ہمایا قیامت والے دن میں اوچ والے پیرا نوں پریشان نہ کرنا گا میں بابا فرید نوں پریشان نہ کرنا گا میں داتا صاحب نوں پریشان نہ کرنا گا والدینہ ماں ہوں میں پوری سیمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں جو محمد کے ساتھ لگ جائیں وہ مہر علی نہیں تو کون ہے وہ داتا علی نہیں تو کون ہے وہ دوسے آدم نہیں تو وادے بھی چھو جڑے جی میں چھو جڑے نبی پاک نے نال لگ گیا آچوں کے سمارے نارے تغییر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری عظمت مصطفہ شان مصطفہ خلصہ میرا جن نبی یہ مجھے ایک اور رسول سامنے آ رہا ہے یہ سورہ نمل ہے تھاکتے نہیں گئے کون پتا بابا جی پیر بابا جی پیر سے یہ سننا میں اشاری فرما دیں جن نے بندے بیٹھویں نہیں آئیتہ پڑھ کے جانی ہیں نا جی میں انہیں تو چھوٹا میں جلو گاٹ پاڑھ لہا ملوچی کا وہ تا صحیح سبان اللہ تو آٹا ماشاءاللہ سبان اللہ دست ہے تسی آئیتہ اور سننا چاہدے ہو یہ مجھے ایک اور سور سامنے آ رہا ہے یہ ٹونٹی سیمن نمبر سورہ ہے ون سکس آیت ریمہ ہے سورہ نمل نام ہے سورہ کا وارثہ سلمان اندہودہ مولا حکم ہمارے حضرت سلمان اپنے بابا داؤد کے تخت پہ بیٹھ گئے ہیں تو کہنے لگے یہ کون ہے یہ سلمان نبی ہے یہ رسول ہوں ہے یہ کہہ رہے ہیں مجھ کو پرندوں کی بوسیاں آتی ہیں کیا کہہ رہے ہیں مجھے علم دیا گیا منتی کا توئیر منتی کا توئیر پرندے توئیر کہتے ہیں پرندوں پرندوں ہود ہود کی آندا ہے پیا چھنڈے بولن دے ہود ہود کی آندا ہے پیا چڑیا کی آندا پیئے جیدی بارگاہ دے وچ آکے خود ہود کلام کرے انہوں رسول ہوں آنے نے جیدی بارگاہ دے اندر آکے خود ہود کلام کرے انہوں رسول ہوں آنے نے میں نہیں اگلا جملہ بولنا جیدی بارگاہ دے اندر آکے خود ہود کلام کرے انہوں رسول ہوں کہیں جیدی بارگاہ دے اندر آوے اور آکے پتھر بھی کلمہ پڑھنے اور نوہ عبدہو کہیں جس کی بارگاہ میں پتھر کلمہ انتیبہ کا ذکر شروع کر دیں وہ ذات ہے عبدہو آج دوسرا یا تیسرا دن ہے آپ نے میرا آج سنا ہے اور کل بھی سنیں گے لیکن میں جو بتا رہا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں آج کی رات جو کیا ہے وہ عبدہو آہا وہ عبدہو ہے یہ ایک مجھے ہستی اور ذہن میں آ رہی ہے یہ ہستی ہے اس کا نام موسیٰ ہے یہ موسیٰ ہے یہ تور پہ جا رہے ہیں آواز آتی ہے فلمہ جا آموسیٰ فلمہ جا آموسیٰ فلمہ جا آموسیٰ موسیٰ آجاؤ موسیٰ آجاؤ موسیٰ آؤ آؤ موسیٰ پہاڑ کی طرف آؤ تور کی طرف آؤ یہ ہے رسول ہو جبلہ شادی جہاں پہ عبدہو کا ذکر ہے تیرے اور میرے نبی کا ذکر ہے جب میرا آج کی سیڑیاں کرتے گئے کراس آواز آتی ہے سمدنا 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 محمد روکم میں اللہ رہاو وہ ہے جس کا استقبال اللہ کرے موسیٰ پہاڑ کی طرف آؤ موسیٰ پہاڑ کی طرف آؤ بہت زیادہ آپ کی یہ محبت ہے ماشاءاللہ تشریف فرما ہے آپ کوئی سمجھ بھی آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے وہ آخری بندے تک میرے ساتھ بولو میں نے پڑا ہے عبد اور ہوتا ہے عبدہو اور ہوتا ہے عبد وہ ہوتا ہے جو دعا کریں کہ میری احلاحات سے پلیتی دوڑ کرنا جس کے متعلق اللہ فرمائے اہلِ بیعت سے پلیتی کو میں نے دوڑ کر دیا ہے وہ عبد ہے جو کہہ رہا ہے قیامت والے دن رسوانہ کرنا یہ رسولہو عبدہو رسولہو یہ وہ عبدہو رسولہو ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے محمد جی تُسیت ایک باشے تو اٹنال جڑ اللہ کہ واللہ دین ماہو محمد جی تُسیت ایک باشا ہے میں نے انہوں پریشان نہیں کرسا اگر اتھو تک سمجھا رہی تو میں اگر قرآن پاک پڑھنا چاہتا محمد مولا حکم کر فرمایا یہ جو برندے کی باتیں سنتا ہے یہ جس کو آتا ہے علم یہ ہم نے عطا کیا ہے یہ قرآن کی اسی سورہ کی اسی آیت کی اگلے لفظ پڑھ رہا ہوں وَأُوْتِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اللہ نے فرمایا ہم نے ہم نے عطا کیا کس نے عطا کیا ہم نے یہ ہم نے باقاعدہ موضوع ہے ابھی ٹائم نہیں ہے پڑھوں گا پھر کبھی زندگی نے موقع دیا تو یہ ہم نے میں کون کون آتا ہے سنو بس اب آگے چلنا چاہتا ہوں وَأَوْتِنَا نعرہِ رسالت نعرہِ خلافت نعرہِ حیدری مخدوم سید سمیل حسن صاحب گلانی مخدوم سید سمیل حسن صاحب گلانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آلِ نبی اولادِ علی خاندانِ گلانیاں کے ایک اور چراغ کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہم اس معفلِ مراجِ مصطفیٰ میں بانیان کی طرف سے اور پوری معفل کی طرف سے سادات کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ ہمارے سر کا تاج ہیں انہی سے بہارے اور رون کے لگی ہوئی ہیں انہی کے نانے کے مراج کو پڑھ رہے ہیں جو انہی کے نانے کے مراج کو مانتا ہے آتھ اٹھا کے صبحان اپنا ذرا مولا حکم کر اجازت ہے سائی مولا حکم فمایا ہم نے عطا کیا کس کو سلیمان کو آنکھ میں آنکھ ڈالو بولو میرے ساتھ جاگو سلیمان کو اگر سو گئے تو میرا فائدہ نہیں ہے بات کا سلیمان کو ادا کیا اوپینا علف پیش تا یا نون علف اوپینا ادا کیا سبیلن کیلے سبیلن علف تا تا سمجھ دیو دو نکتے اللہ تا یا نون علف اوپینا یہ ہے رسول وہ جس کو عطا کیا تو اوپینا 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 یا میری آنکھ بے آنکھ ڈالو وہاں پہ ہے علف تا یا نون علف یہاں پہ تا نہیں ہے اللہ تو آ تو آ تو آ نہیں سمجھ جائے گا تو تویں اللہ یا یا لازے نہیں پیش تویں اللہ یا سمجھ نہیں آرہی وہاں پہ تا یہاں پہ تویں فرمایا وہ اوٹینا ہے مگر وہ ہاکمانا ہے ہاکمانا نہیں سمجھ جائے نہیں آیا آجے نہیں آئی ہاکمانا ہاکمانا کسے کہتے ہیں اور گورنر ہاؤس میں جو گورنر بیٹھا ہے اس کا گر نہیں ہے ہاکمانا ہے جیسے حکومت سے ریوائن گار خالی کرو یہ ہے اوٹینا آئے میں کیا سمجھا ہوا کتے جا ہوا اور جہاں پہ آئے گا تویں آدھو ہی نا یہ ہاکمانا نہیں یہ مالکہ نا آئے جیسے میں سمجھ آؤں دی یہ بس ہوتے سباہ نہ کھا گئے یار میں سمجھ آؤں دی میں جنہ مردی تھکیا لیکن میں اپنی ڈیوٹی پوری کرن دی کوشش کرنے ہاں مولا کی کہنا چاہ رہے ہیں اور میں آجے بھی قرآن سمجھ نہیں آیا اب اللہ یتک جب بھرون القرآن تم قرآن پہ غور کہا تو سمجھ آئے گی اوٹینا کمانا ہے وقتی طور پہ دینا پھر لے لینا آتو ہی نا کمانا ہے آج بھی ہے کل بھی ہے پرسومی ہے قبر میں بھی ہے حشر میں بھی ہے حشر کے بعد بھی ہے یہ ذات ہے محمد مصطفیٰ کی جسے انا آتو ہی نا سمجھ آئی تو سبان اللہ کہتو یہ دیکھیں یہ ایک شاہ جی مثال دیتے ہیں یہ مائک ہے یہ آپ نے مجھے دیا ہے نہیں دیتا میں اندر کران یا اندر کران اندر کران اندر تصدیتا ہے میری مرضی پر اے نہیں کہ میں چوک کے گڑی جی رکھا تھے درائیور میرا میرے نار انوکر لیجر تو اگر نہیں شاہ جی تو انہی دیر واسطے میں جنہی دیر تک دوسری تھے بیٹھے ہو سمجھو مائکی سمجھانا چاہتا ہے یہ او دینہ ہے قیامت والے دن مالکانہ اللہ جسے کہے گا جو محمد اجیلیوں تھے پہنچے مائکی کھڑا ہر نبی کہے گا ہم نہیں وہ کوئی اور ہے سمجھا لیے تو 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 ہم نہیں وہ کوئی اور ہے یہ او دینہ ہے اور وہاں پہ بھی انہا آتوینہ کل کو سرکا تاج جس کے سر پہ ہوگا وہ عبدو ہوں ہے عبد دیگر عبدو ہوں چیزیں دیگر عبدو ہوں مجھے دل کر رہا ہے اگر آپ کی توجہ بڑھ رہی ہے میں ایک اور قرآن کی آیت بڑھنا چاہتا ہوں یہ جو کھڑے دوست ہیں یہ بھی سبان اللہ کہہ سکتے ہیں قرآن کے استقبال کیلئے سبھی سبان اللہ کہہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اٹھتی نمبر سورہ ہے اس کی چھپیس نمبر آیت ہے آپ ایک دفعہ سبان نہ کہو میں پڑھ دیتا ہوں حضرت اہدیت آ رہی ہے یا دعود انہ جالنا کا خلیفتن فی الاردی میں پھر پڑھ دیتا ہوں آپ کی توجہ نہیں ابھی ہوئی میں پھر پڑھوں گا تاکہ آیت کو کوئی لفظ زائع نہ ہو جائے یا دعود انہ جالنا کا پہلے تو میری طرف دیکھو سارے چھوڑا مجھے دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں یا دعود یا دعود میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کیا سن رہے ہو میرا جوان میراج میں آنے والا میراج کا مقصد پورا ہو جائے گا اگر یہ میرا پرگام آپ کا شینے میں اکر گیا یہ قرآن ہے اٹھتیس نمبر سورہ ہے چھوڑیس نمبر آئے بھین سورہ کنم سورہ سف اللہ خود کہہ رہا ہے یا دعود یا دعود یا دعود اگر یا دعود کہنے سے نماز ترامی ہو جاتی ہے اگر یا دعود کہنے سے نماز ترامی ہو جاتی ہے تو یا رسول اللہ کہنے سے چمہ بھی ہو جاتا ہے اگر تیری ترامی میں یا دعود کہنے سے نہ شرک ہوتا ہے نہ بیدات ہوتا ہے یا دعود یہ مقتدی ہے محمد امام ہے اگر مقتدی کا نام آئے تو نماز تیری سلامت رہتی ہے تو نحمد کا نام آئے تو نماز فاسق نہیں ہوتی بلکہ قبول ہو جاتا ہے مجھے ایک اور رسول حو ذن میں آرہا ہے آپ تھکے میں ابھی آیتیں پڑھ رہا ہوں ابھی میراج کو میں نے چھوڑا میں ابد پہ پڑھ رہا ہوں یہ اب تو حو کا کیا سٹیٹس ہے رسول حو کا کیا مقام ہے میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں ملکے کہو سبحان اللہ سکسٹی نمبر آیا ہے فَمَيَا وَائِزِسْتَسْكَامُ سَالِقَوْمِهِ بندے ہیں پہرہ قبیلوں کے وہ آئے ہیں نبی کی بارگاہ میں جے اے میرے جملے تو آٹے حلق تو اتر کے سینے چ چلے گئے تو آٹا اقیدہ اینج چمکے گا جی میں چودوی رہا تھا چنے چمکتا ہے کوئی بندہ تو آٹے کل آکے بمب بلاسٹ بھی کر لہے تھے تو انو آکھے اقیدہ چھٹ تو اسی مرنا قبول کرو گے اگر اس آیت نو سمجھ گئے تے اقیدہ قدیمی چھٹن لکا جنو آیت چاہی تھی ہے اچھی کوئے سبحان اللہ چلو رہن دیتی میں چھٹ دیتی میں نے پڑھ دا آیت میں اکی چلنا ماں تو ساں اپنا نقصان کیتا ہے میں نے پڑھنا چاہنا ہوں نہیں میں پڑھ نہیں اور میں نے اگلی آیت پڑھنا چھے نمبر سور آئے وہ دی پچھتر نمبر آئے تھی نہیں 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 تو انو بتا شاہ جی میں تو سکھن دے ہو جنہاں دی توجھوڑ پچھے بیٹھ سبحان اللہ کہوں میں کوئنا قرآن میں نے کہوں کوئے سبحان اللہ مولا حکم کرو میں بارہ قبیلہ میں بارہ پندے حضرت موسیٰ کو لائے ایک قرآن چلنا ہوئے میں دماغ دارا انہاں آکے کیا ہو آئی دیس تس کا موسا لکاؤں میں ہی انہاں کیا کھایا یا نبی اللہ میری آکھے چاک پاؤ یا نبی اللہ سانو پیاس لگی پہ سانو بارہ قبیلے آنو اٹھو اٹھ بارہ چشمیں چائی دینے یہ نبی کو لائے نے شاہدی ہاتھ بن کے رض گرانگا یہ بندے نبی کو لائے نے پانی لینے نہیں واپ چاہ دیں ملونی مزا آیا تو اٹھا ملونی دی آیا جا جدو آئے گا میں کمانا مزا آیا تو اٹھا یہ بندے آنو کی میں پتہ لگا کی دو کوئی کام پاوے تے نبی کو جائی دائے یا لائے تے پھر کو لاؤنا چاہی دا تھی ہمائے تو انہاں نہیں پتا یہ ناں پتا ہے یہ نبی کو لاؤنگے نبی اللہ کو لگے گا یہ اقیدہ ہے ہماری کیا جرت ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز سامنے کر کے کہیں دیکھ عمل ہمارے نہ عمل ہے نہ موے ہو والا نہ چانے ہو والی نہ عبادت ہو والی نہ عشق بلال والا میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامیور کی دور بھی نہیں میں قسم خدا بھی چاننا ہوا میرے آقا جیا کوئی ہور بھی نہیں پھنڈا بولنے میں بولنے جو کوئی کرنے میں ڈیوٹی پوری کرنے وائی دستس کاموں سالکوں میں ہی انہاں آکے منگیا ہے پانی یہ کون ہے یہ رسول ہوں ہے اس کی بارگاہ سے پانی کا طالب کیا انہاں سیکیتا فرمایا آکے قرآن پڑھا نہیں سبحانہ وہ میں فقل ند ریبیہ ساکل حجر فان فاجرک من حسنتہ آشرتائینا ایدر ڈنڈا ماریا ہے پتھر بچوں بارہ چشمیں جاری ہو گئے کنے چشمیں بارہ کنے بارہ جنہاں نو بارہ دا پتا ہے اوچی کوئے کنے بارہ حجیبی نکی سے پتا لگا نا بارہ جو بارہ کو مانتا ہے آت ہوتھا کے کہے کنے بارہ سونا آیا بارہ نو بارہ کنے کنے بارہ موسیقی سے پتا ہے جنہاں سمجھ نہیں آئی موسیقی سے پتا ہے موسیقی سے پتا ہے موسیقی سے پتا ہے کنے یہ ہے رسول ہو کون جڑا میرا عائدی رات گیا اب تو ہو دل کر دائے تھے میں امام بخاری کو لوگ پوچھ نہیں نہ اسی ناج پہ پوچھتا ہوں اسی ناج پہ امام بخاری فرماتے ہیں سنو مقامِ حدیبیہ پہ صحابہ اکرام کو پیاس لگی آقا کی بارگاہ میں ہاتھ بان کے گلارش کی آلی جا پانی کوئی نہیں فرمان نے لیا ہو مشکی دے آقا حضور خالی ہو گئے نہیں خالی ہو گئے نہیں نبی پاک دنڈا نہیں ماریا بلکہ حضور نے اپنا ہاتھ دراز گیتا نبی پاک دیا پنجہ انگلہ میں چھو پانی جاری ہو گیا جو دنڈا مار کے پانی نکالتا ہے اس کو رسول ہو کہتے ہیں اور جس کی ہونگلیوں سے پانی نکلے اسے عبدو ہو کہتے ہیں سمجھا رہی ہے میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ خَالِقُمْ بَشَرًا مِّنْ پِينَ پھر بڑھتا ہوں آپ چھو پ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ خَالِقُمْ بَشَرًا مِّنْ پِينَ اللہ نے فرمایا میں نے یہ ایک رسول ہو ہے اس کا نام آدم ہے میں نے اس رسول ہو کو مٹی سے بنایا ہے مِن تین تین کہتے ہیں مٹی کو مٹی سے بنا جب باری آتی ہے عبدوہو بھی تو آواز آتی ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مِنْ اللَّهِ یہ وہ ہے جو عبدوہو ہے مجھے وہ ایک اور رسول ہو یاد آ رہا ہے چمہ نے دیتا ہوں ابھی بندے پوری نہیں ہوئے جتنے آیتیں آپ کہیں گے میں پڑھتا جاؤں گا ایک اور آپ تو حوزین میں آ رہا ہے اس کا نام یوسف ہے اس کے پاس ایک بڑھیہ عورت آئی ہے اس نے اپنی کرم کی نظر پہ اس پہ نظر کی ہے مجزہ یہ ہوا کہ ذولہ خان کی جوانی واپس آگئی جو جوانی بڑھیہ کی واپس پلٹے اسے رسول ہو کہتے ہیں جو انگلی سے سورج کو واپس پلٹے اسے عبد ہو کہتے ہیں اٹھو پہ ہوئے سورج کو واپس ملک کا ہے اس کو عبد ہو کہتے ہیں یہ موسیٰ ہے یہ پیچھے فیراؤن کا نشکر ہے جب دیکھا نشکر پیچھے آ گیا آواز آتی ہے موسیٰ اپنا ٹنڈا مارے پانی میں یہ دریاں یک لخت سے دو لخت ہو جائے گا یہ دو لخت ہوا کون دریاں دو لخت ہوا جیسے ہی دو لخت ہوا موسیٰ گزر گئے قوم گزر گئی دریاں دوبارہ وہی حالت میں آ گیا جس کے آسان سے پانی دو لخت ہو اسے رسول ہو کہتے ہیں اسے رسول ہو کہتے ہیں اسے رسول ہو کہتے ہیں جس کی انگلی سے چاند تو ٹوٹے ہو اسے عبد ہو کہتے ہیں سمجھ آ رہی ہے وہ اوچھی سمارلہ کے یہ ایک اور آیت میرے سامنے آ رہی ہے یہ اٹھتی نمبر سورہ اس کے چہتر نمبر آیت ہے قَالَا يَا اِبْلِیسُ مَا مَنَا قَى اَنْ تَسْجُدَا لِمَا خَلَقْتُ بِيَدْشَّا اَنْ تَسْجُدَا مَنْ دُوَا حَدْتَانَ الْبِنَا عبد ہو کا تعلق ہے یہ فورٹی ایک نمبر سورہ کی ٹین نمبر آیا سورہ فتح اِنَّ الَّذِينَ يُبَا يُنَقَا اِنَّ مَا يُبَا يُنَاللَّهَا اِيَدُ اللَّهِ فَوْقَا عَيْدِهِمْ وَجِسْكَيْهَا تُسْجُدَا رَبْ اَاپْنَا حَادْ قَهِ مُعَبْدُ یہ ہے وہ مقام کہ ذلف ان کی لیل القدر بشاہ 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 ب اہیہ بی محمد، اہیہ بی محمد، یہاں بی محمد یہاں بی محمد یہاں نہیں کچھ ہے سمجھاری کس کے اوپر سے گلر رہی ہے جدر دیکھتا ہوں نسرہم اللہ نبی اولا بل بومنین من انفس جدر دیکھتا ہوں سمجھاری تھاکتا نہیں گئے یہ رسول ہو ہے کہ اس کا مقام کیا ہے میری طرف دیکھیں یہ رسول ہو ہے یہ چل کے جا رہا ہے اور جا کے کہہ رہا ہے ربی ارنی ربی ارنی ربی ارنی ربی ارنی ربی ارنی ربی ارنی یا اللہ مجھے اپنا دکھائی دے یا اللہ مجھے دکھائی دے آوازہ دی ہے لان ترانی لان ترانی لان ترانی موسیٰ موسیٰ ہرگز نہیں میں وخاصاں پر تو دیکھ نہیں سکتا اگے آوازوں دیئے فائن استقررہ مقانہو وصوفہ ترانی موسیٰ اگر آئی گئے ہیں بندے لہکے تو اے پہاڑ دے اتھے تجلی آئے گی تجلہ نہیں تجلی آئے گی جلوہ جلوہ مولانا ایاز صاحب لکھتے ہیں کتاب الشفا میں مہارج النبوت میں بھی لکھتے ہیں یہ دو کتابوں کو حوالہ ہے اور قرآن کی نص سے بھی یہ بات سہوت ہے کہ حضرت موسیٰ کہتے رہے ربی ارنی آواز آتی رہی لان ترانی آج موسیٰ جب گئے تو فرمایا کہ سوئی کے نکے کے کروڑ میں اسے برابر اللہ کے نور کی تجلی آئے گی فائن استقررہ مقانہو وصوفہ فصوفہ ترانی اگر یہ پہاڑ رہ گیا آپ بھی دیکھ لوگے جب تجلی آئی تو دکن و خرا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا موسیٰ صحیح کا میری آنکھ میں آنکھ ڈالو موسیٰ صحیح کا موسیٰ بے ہوش ہو گئے کچھ وکھیا سیتے بے ہوش ہوئے نہیں کہ ہم ہی ہو گئے نہیں کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا جو موسیٰ صحیح کا موسیٰ بے ہوش ہو گئے مونہ حکم فرمایا موسیٰ کچھ رکھیا وہ بے ہوش ہو گئے تجلی دیکھی تو بے ہوش ہو گئے تو جس نے خود اللہ کے جلوے کو دیکھا ہوگا اور موسیٰ اگر تجلی کو دیکھا تو کئی میل دور کیڑی کو دیکھتے ہیں تو کیڑی نظر آتی ہے اگر موسیٰ کیڑی دیکھے تو کیڑی نظر آتی ہے محمد کیا میں دیکھتے ہیں نارا رہے رسالت نارا خلافت نارا حیدری جگر گوشہ شیخ القرآن مفتی ابن مفتی مناظر ابن مناظر حضرت اللہ معصہ مزادہ مفتی مذر مختار صرف درانی محمد اللہ محمد اللہ ہوں ہے عبد دیگر عبد ہوں چیزے دگر این سرابا انتظارو مناظر منتظر ادھر انتظار میں ہے موسیٰ دیدار کے لئے یہ ہے رسول ہوں اور عبد ہوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے گھر میں ارام کر رہے ہیں جبریل آرہا ہے سواری آرہی ہے اور وہاں پہ تیاری ہو رہی ہیں عرش کو کیوں سجایا جا رہا ہے ہندی بولو ٹھنڈے ٹھنڈے عرش کو کیوں سجایا جا رہا ہے ایک مہمہ بلایا عرش کو کیوں سجایا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ کو بلایا جا یہ حضور کا مقام ہے یہ حضور کا میراج ہے یہ عبد اور عبدہو ہے عبد دیگر عبدہو جیوے دیگر ایس راپا انتظار و منتظر اللہ سے دعا ہے حضور کا صدقہ حضور کی محبت کو ہمارے سینوں میں منور فرمائے اور اس سلسلے کو صدا جاری و ساری رکھے یہ فیض چلتا رہے یہاں قبلہ سمرو صاحب اور دیگر ان کے جتنے بھی عراقین ہیں اس بزم کے اللہ ان کے رزق میں برکتیں اور رحمتیں شامل فرمائے صدا روے بہار اس باگے اتھ قدی فلان آوے لنگر جاری رہے فکارا کا ہر بکھا را جکھاوے وما لینا اللہ البلاغ المبین